السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کسی نے کتے کے حوالے سے دو روایات لکھی ہیں کہ نبیر اسلام نے فرمایا تھا کہ جس نے جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کتہ پالا تو اس کے عامال میں سے ایک اراد کی کمی ہوتی اور دوسری حدیث یہ ہے کہ نبیر اسلام نے فرمایا کہ ایک زانیا نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اس کی سامل کی وجہ سے مغفرت ہو گئی تو اب ہمارے قریب ہی کتیہ فوت ہو گئی ہے اور اس کے چھوٹے بچے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیسے ان کو سنبھال سکتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکتے ہیں گزارش یہ ہے کہ جو روایات آپ نے کوڑ کی ہیں ان پر بڑے ہی احسن انداز سے خوبصورت طریقے سے عمل کیا جا سکتا ہے جو کتے کے بچے کے ساتھ خسن سلوک کرنے والی جو روایت ہے اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ ان کو اپنے گھر میں لے کے آئے تھے بلکہ راستے میں ہی جو کتاو گرہ ملا تھا تو اس کے ساتھ انہوں نے اچھا برتاو کی اور وہ اس کو پانی گرہ پلایا بلکہ ایک تیسری روایت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوالے سے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کو اچھا معاملہ کیا جائے تو جہاں پر وہ کتے جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں جہاں پر وہ کتیاں نے بچے دیئے ہیں تو اسی جگہ پر جا کے آج جل جیسے سردی کا محسم ہے تو اس کے نیچے یہ توڑی وغیرہ یا اس طرح کی کوئر چیزیں جو ان کے نیچے رکھی جائیں جس سے ان کو جسمانی طور پر گروائش محسوس ہو یا یہ ہے کہ اگر ان کے لیے بعض لوگ جیسے ان کو یہ لنڈے سے جرسیاں وغیرہ ان کے سائز کی لے کے جانوروں کو پہنا دیتے ہیں یا ان کے دانے پانی کا خوراک وغیرہ کا پانی کا بندبس کیا جائے تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے زندگی رکھی تو وہ باچے جائیں گے نہ ہوئی تو وہ جیسے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ ان کو اس طرح گھر میں لے کے آنا گھر میں پالنا وہ مناسب نہیں اللہ تعالیٰ آلم بالصفاب موسیقی 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 موسیقی